نہانے والی سابن کے اوپر ٹوٹ پک لگا کر کس طریقے سے اب اپنا بہت بڑا مسئلہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیمن میکس کے اوپر ہار پک ڈال کر ہم اپنی بہت بڑی پرابلم کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں شیمپو کے اوپر صرف یہ دو روپے کا پاورڈر ڈال کر عورتوں کی بہت بڑی پرابلم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو بہت یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو لازمیند تک دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان ٹپ سے فائدہ اٹھا سکیں فرس ٹپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہاں پر جائیے دو سے تین تیز بات جو ہم مسالے میں لے کر آتے ہیں بریانی وغیرہ بنانی ہو تو اس میں استعمال ہوتے ہیں ہر گھر میں ایزیلی ویلیبل ہوتے ہیں تو آج یہ میں آپ کا بہت بڑا مسطح سولف کرنے جاری ہوں دو سے تین تیز بات لے کرنا آپ نے اس دیکھے سے ہلکہ لگا اس کو ہاتھوں کے مدد سے کرش کر لینا ہے اس کے بعد نیکس میں جو چیز چاہیے وہ ہے جس ثابت کالی مرچیں دس سے بارہ پیس آپ نے لے لینے ہیں آپ نے بزار کی پسی ہوئی کالی مرچیں استعمال نہیں کرنی ثابت کالی مرچیں استعمال کرنی ہے اور اس کو آپ مکسی کے جار میں ڈال کرنا اس کا پیس بنا لیں میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو لائٹ چلی گئی اس لیے میں نے اس میں صرف آپ کو ہلکا سا یہ پیس بنا کر دکھا دیا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو آج کل بچوں کے بڑوں کے سب کے گلے بہت خراب ہو رہے ہیں تو بس آپ نے ایک کام کرنا ہے اس پاودر کو آپ نے بنا کر کسی بھی ڈیبی میں محفوظ کر لینا ہے اور جب بھی آپ کو خانسی ہو دو سے تین چھٹکیاں آپ نے ہتھیلی پر لے کر اس میں ہاف ٹیبل سپون شہد مکس کر کے تو وہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ فنگر کی مچ سے جیسے چاڑتے ہیں نا اس طریقے سے آپ نے اس کو کھا لینا ہے تو انشاءاللہ ساری صدیاں آپ کے خانسی کی جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میری آزمائی ہوئی ٹپ ہے آپ نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی یہ پیس بنا کر رکھنا پڑے گا یہ آپ کو اتنا فائدہ دے گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیل پینٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہونا تو یا تو بائچانس ہمارے ہاتھ سے گر کر وہ فرش پر گر جاتی ہے ٹوٹ بھی جاتی ہے سمٹائم اس طریقے سے بکھر جاتی ہے یا پھر اسپیشلی اگر بچوں کے ہاتھ میں لگ جائے نا تو وہ تو اس طریقے کا کوئی نا کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دیتے ہیں اور اس کو ہٹانے کے لیے جو ہم کپڑا استعمال کرتے وہ بھی خراب ہوتا ہے دوسرا اس فرش کے اوپر پورے بکھر جاتی ہے اور نشان بھی نہیں جاتے تو اگر کبھی بھی آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایک چمچ نمک جو آپ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ریگولر سالپو لے کرنا اس طریقے سے آپ نے اس نیل پینٹ کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسل دینا ہے تو فوراں سے جتنے بھی نیل پینٹ گری ہوئی تھی اس طریقے سے کمبائن ہو جائے گی اس کے بعد کسی بے برطن میں آپ نے اس کو نکال کرنا سائیڈ پہ کر دینا ہے اور اب مسئلہ رہ گیا کہ پیچھے جو فرش پر یا پھر فرنیچر پر کہیں پر بھی یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے سیم اس ٹپ کو فالو کرنا انشاءاللہ جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے سٹین بھی ریموو ہو جائے گا تو یہ آپ نے اس طریقے سے سائیڈ پہ کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے پرانا کوئی بھی برش اور آپ نے لیمن میکس جو لیکوڈ ہوتا ہے نا ڈش واش لیکوڈ وہ آپ نے لے کر دو سے تین ڈرابز ڈال کر تو برش کی مدد سے آپ نے اس کو رگڑ دینا ہے آپ کے سامنے ہے نشان بہت اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد کسی بھی کپڑے یا ٹاول کی مدد سے ساف کر دیں تو نہ وہاں پر کوئی سٹین رہے گا اور نہ ہی آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کپڑا وغیرہ دریکٹ استعمال کرنے سے خراب ہوگا تو اس ٹیپ کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے یہ میری آسمائی ہوئی ٹیپ ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اب ہم چاہیے جیے ایک بہت خوبصورت سی کٹوری اور اس پر ہم ڈالیں گے کوئی سا بھی شیمپو جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ لے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس سن سلک پنک ہے یہ میں یہاں پر لے لوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اپنے بالوں کی لیند کی حساب سے اس کو استعمال کرنا ہے یا پھر اگر آپ بچوں کے لئے استعمال کریں تو اس حساب سے آپ نے اس کو لے لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے دو پینڈال اگر آپ کے پاس پینڈال نہیں ہے تو آپ ڈسپرین کی ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے بلکل کرش کر کے پاودر فار میں بنانا ہے تو کوئی بھی شاپر وغیرہ لے کر کسی بھی چیز کے مدد سے اس کو ٹک ٹک کر کے آپ نے پاودر بنا لینا ہے بہت اچھا پیسٹ بننا چاہیے تاکہ یہ شیمپو کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو سکے تو یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ صرف ایک سے دو سیکنڈ میں یہ بہت اچھے طریقے سے پیسٹ اس کا بن گیا تھا اب آپ نے اس کو چمچ پر نکال لینا ہے تقریباً ہاف چمچ یہ بنے گا اور پھر آپ نے اس کو شیمپو کے اندر مکس کر دینا ہے بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو اکثر جویں وغیرہ پڑ جاتی ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور سمٹیم اگر ہم بھی خیال نہ رکھیں گیلے بالوں کو باندے رکھیں کام وغیرہ کرنے کے ورہ سے اس وجہ سے بھی سمٹیم مدرز کے بھی ہو جاتا ہے یہ مسئلہ آج کل تو بچے جو وائز ہیں ان کے بالوں میں بھی جویں پڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ کلاس میں بچیوں کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بس آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایک پنچ کے قریب نمک ایڈ کر دینا ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں صرف چاہیے شیمپو ڈالیں گے اور کوئی سی بھی ٹیبلٹ جو آپ کے پاس اویلیبل ہو پیناڈال یا پھر ڈسپرین اور ایک پنچ سے زیادہ آپ نے نمک ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ سب چیزیں آپ اس میں کمبائن ہو سکیں اور یہ میڈیسن کا اثر اس کے اندر نکلنا چاہیے ایک سے دو منٹ آپ نے رکھ دینا اس کے بعد جب بھی آپ نے نہانا ہے یا پھر بچوں کو نہلانا ہے تو اس کے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اسپیس کو تیار کرنا ہے پانچ سے دس منٹ رکھیں اور دس سے پندرہ منٹ صرف آپ نے اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کرنا اس سے زیادہ نہیں لگانا تو جیسے آئیلنگ کرتے اس طریقے سے آپ نے بالوں کی جڑوں میں اس کو لگا کے دس پندرہ منٹ چھوڑنا اور اس کے بعد بالوں کو واش کر لیں جو میں اتنے زبردست طریقے سے آپ کی جان چھوڑ جائیں گے اور آپ کو کھپنا بھی نہیں پڑے گا کوئی بھی مہنگے سے مہنگا ٹوٹ کا یا پھر کوئی بھی شیمپو میڈیسن استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آج کی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر چاہیے لیمن میکس لونگ بارک ایک چھوٹا سا پیس آپ لیمن میکس کوئی بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے گریٹر کی بریق والی سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کرش کر لینا ہے اچھا یہاں پر آپ نے اتنا سامن لینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس کام کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو مجھے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں یہ بھی ایک سے دو چمچ آپ نے اس سابن کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور آپ نے اس کو اتنا سا سٹیٹ دینا ہے کہ سابن جو ہے نا وہ اچھے سے سوفٹ ہو کر نا ہارپی کے ساتھ مکس ہو سکے نیکس اس میں جو چیز جائے گی وہ ہے جی میٹھا سوڈ آپ کو پتا ہے کلیننگ کا بہت اچھا کام کرتا ہے کلیننگ پروپٹیز اس میں کافی زیادہ ہوتی ہیں آپ ڈیریکٹ بھی اس کو استعمال کریں تو بہت اچھے طریقے سے صفائی کا کام کرتا ہے تو یہ بس تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے کمبائن ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی اس طریقے کا برش یہ دھراز سے ایزیلی مل جاتے ہیں اگر تو آپ کے پاس اس ٹائپ کا برش ہے تو ویلن گوڈ ہے اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی پرانہ برش جو آپ گھر میں کلیننگ کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے نا وہ پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں تو سمٹیم وائپر کے ساتھ یا پھر جو ڈسٹر بزار سے ملتے ہیں ان کی مدد سے لگائے نا تو یہ جو فرش کی کارنرز ہوتے ہیں نا یا اوپر کی طرف جو ٹائز لگی ہوتی ہیں یہ صاف نہیں ہوتی یہاں اس جگہ پر پروپر طریقے سے جو ہے نا وہ تپڑی نہیں لگاتی ہیں سپیشلی جو ہماری ہیلپرز ہوتی ہیں تو وہ اس کو نگلیٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے پیلے پیلے نشان پڑ جاتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم مجھے پوری امید ہے کہ ہر گھر میں یہ مستہ آتا ہے اگر میرے ساتھ ہے نا تو آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوگا تو بس آپ نے اس طریقے سے یہ سلیوشن تیار کر لینا ہے اور ان دیواروں کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف کی جو ٹائلز ہیں ان پر بھی اور یہاں پر نیچے کی طرف بھی سپیشلی یہ جو کارنرز ہوتے ہیں یہ بہت خراب ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے لگا کر آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر نہیں ہے تو بس فورن سے بھی آپ لگا کر نا برش کی مدد سے اس طریقے سے رگڑ دیں یا پھر کوئی بھی سپونج وغیرہ لے کر اوپر کی جو ٹائلز ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے رگڑ کے ساف کر دینا ہے یقین کریں صرف ایک ہی دفعہ کے استعمال سے یہ بہت اچھے طریقے سے سارے پیلے جو سٹین اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ بالکل ساف ستھرا جو ہے آپ کا روم یا فرش جہاں پر بھی آپ یہ کام کریں وہ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ یہاں سے پیلا ہوا ہوا تھا اب صرف میں نے ایک ہی دفعہ صرف ایک سے دو منٹ لگائیں ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے کلین ہو گیا اب جس جگہ سے میں نے کلین نہیں کیا میں آپ کو وہ بھی چیک کرواتے ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ واقعی اس سے ریمیڈی نے بہت کام کیا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ایک دفعہ صرف ویک میں جو ہے نا وہ بنا لیے کریں اور جس دن آپ کے ورکر کی چھوٹی ہے یا پھر اس کے ساتھ لگ کر آپ کی کام کریں اس طریقے سے آپ کی ٹائز بلکل صاف ستری رہیں گی آئی ہوپسو کہ یہ ٹیپ آپ کو زیور اچھی لگی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے لاس میں بتانا ہے کہ آج کی کونسی ٹیپ آپ کو سب سے اچھی لگی ہے نیکس ٹیپ کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے سابون نہانے والا سابون جو بھی آپ پر یوز کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے آپ نیو بھی لے سکتے ہیں یا پھر اگر یوز کچھ چھوٹا پیس پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے یہاں پر لانگ لانگ آپ نے اگر تو نیو سابن استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر فکس کرنا مشکل ہوگا میں یہ یوز لے رہی تھی اسی لیے کہ اویلیبل ہے یا گھر میں تو وہ آپ لے لے اگر وہ نہیں ہے تو ٹوٹپک تو ہر گھر میں ایزی لی ہوتی ہے تو بس آپ نے دو ٹوٹپک اس طریقے سے لے لینی ہے اور ان کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے ہول بنا لینے ہے تو یہ بھی آسانی کے ساتھ بن جائے گا جو بھی چیز آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں ٹوٹپک والا کام بھی بیسٹ ہے اور یہ تو ہر گھر میں لاس بھی ہوتی ہے جاتی ہے اور کپڑے جو ہے وہ خراب بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے تو بس اگر کوئی بھی اس طریقے کا ایشو آپ کو آ رہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا اس طریقے سے یہ لونگ سابن کے اوپر پروپر طریقے سے دس سے پندہ پی صاحب نے لگا کرنا اس کو اپنے علماری کے اندر جہاں پر آپ نے اپنے کپڑے وغیرہ رکھیں ہوئے اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تو جتنی بھی نمی وغیرہ ہوگی کپڑوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو بیٹ سی سمیل آنے یہ دھونے کے باوجود بھی تو وہ بھی بالکل نہیں آئے گی تو یہ اس کی لونگ کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے آپ کو اسی اس کا آئیڈیا ہے تو جب آپ اس طریقے سے اس ٹیپ کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ تھی جی آج کی وڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ